موسیقی اسلام علیکم ایکانومی کے حوالے سے کچھ عداد و شمار سامنے ہیں پروگرام کے آغاز میں چاہتا ہوں کہ اس کا تذکرہ کر دوں پھر بروڈیکل ایشیوز کی طرف آتے ہیں آج وزیر تجارت ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ایکسپورٹس کے نمبر جاری کی بڑے مدے کی بات یہ ہے کہ جلائی کا مہینہ ختم ہوا ہے تو ایکسپورٹس کے نمبر آئے ہیں تو ایمپورٹس کے بھی آئے ہوں گے لیکن انہوں نے صرف اپنے آپ کو محدود رکھا برامداد کا نمبر بتانے کے لیے کہ 2.3 بلین ڈالر کی برامداد ہوئی ہیں جلائی کے مہینے میں کیونکہ اچھا نمبر تھا تو انہیں انوز کیا کوئی حرج نہیں ہے منسٹر اس کا کریڈٹ لے کے سترہ فیصد گروہت ہوئی ہے لیکن ساتھ آپ کو جو دوسرا حصہ تھا درامداد کا وہ بتانا چاہیے قوم کے سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ جو چیلنج ہے پاکستان کے سامنے جب بھی آپ کی ایکنومک ریوائیول کا سٹارٹ ہوتا ہے آپ کی امپورٹس بڑھتی ہیں آپ بیلنس آف ایمٹس ڈیفکلٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہی سے ہم آئی ایم ایف کے پاس ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس اتنے ڈالرز نہیں ہوتے کہ ہم وہ بل جو ہے وہ اس کو پی کر سکیں تو پھر ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ورڈ بینک سے اتنا لون اے ڈی بی سے اتنا لون آئی ایم ایف سے اتنا کرزہ بائل لیٹرل کہاں سے گنجائش ملے گی اور پھر ہم وہ کرزہ چکانے کی فکر کرتے ہیں اس وقت صورتحال بہت زیادہ اچھی نہیں ہے پاکستان کے لیے جہاں ایکسپورٹس میں اضافہ نظر آتا ہے اس سے زیادہ تیز رفتاری سے امپورٹس میں اضافہ نظر آتا ہے ابھی جولائی کے مہینے کے اداد و شمار نہیں ہے لیکن جو پچھلا سال تیس جون کو ختم ہوا تو اس میں پچیس ارب ڈالر کی پاکستان جیسا ملک برداشت نہیں کر سکتا جو تیس جون کو سال ختم ہوا اس میں ریمیٹنسز جو تھی ہیں اس میں ایک غیر معمولی اضافہ پوسٹ کرونا ہم ایک سیچویشن دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان میں کیونکہ ٹیبل رسٹکشنز ہیں تو پیسہ بینکنگ چینل سے بہت آ رہا ہے ہاج عمرہ بھی بند ہے تو وہ پیسہ وہاں پہ بھی استعمال نہیں ہو رہا تو دس ارب ڈالر اضافہ پاکستان چار ارب ڈالر کرونا کا رلیف بھی ملا تو وہ چودہ ارب ڈالر وہ جو تھے انہوں نے ہماری عزت بچائی رکھی ہم ایک سو تریپن پہ جب پچھلا سال ختم ہوا تو ایکسینج ریٹ تھا ڈالر کے مقابلے میں وائلڈ سوئنگ ایکسینج ریٹ میں وان سکسٹی نائن کو ٹچ کر کے وان ففٹی تھری میں آیا آج اوپن مارکیٹ میں وان سکسٹی فور دوبارہ ٹچ کیا ہے یہ مئی دوہزار بیس میں بھی ہم نے کیا تھا آج دوبارہ ہم نے اس کو ٹچ کیا ہے انٹر بینک کا بھی کلوزنگ جو ہے وہ وان سکسٹی 3.23 افیشل ریٹ کلوز ہوئے سیلنگ کے لیے انٹر بینک کے اندر تو دیز ار نوٹ ویری گوڈ سائنس آپ بتاتے ہیں ٹیکس ریونیو ہم نے زیادہ اکٹھا کیا امپورٹس کا نمبر نہیں ذکر کر رہے ہیں پرائم میریسٹر بھی وزیر تجارت بھی آپ کی امپورٹس سے ایٹی فائی پرسنٹ ٹیکس کولیکشن ہو رہی ہے لیکن آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں باقی نمبر آپ بتا رہے ہیں جو آپ کو پسند آ رہا ہے جو وری سامن سائن یہ ہے کہ اگر اسی رفتار سے امپورٹس بنی جو پچھلے ماہ جون کے مہینوں میں دیکھنے میں نظر آئے تھا جولائی کے دادو شمار راج منسٹر صاحب نے جاری نہیں کیے تو یہ سال جو ہے تیس جون کو جب دوہزار بائس کو ہم ختم کریں گے تو سیونٹی ٹو سیونٹی فائی بلین ڈالر کی امپورٹ ہو جائیں گی اگر انچیکٹ رہی ہیں اگر آپ نے کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کی آئل پائسیز بھی اوپر ہیں اور آپ کی امپورٹ کا کونٹم بڑھتا جارا آپ گاڑیاں منگوار رہے ہیں آپ گندم چینی کی شورٹیج ہے وہ منگوار رہے ہیں آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کا جو انہوں نے کہا کہ ہم نے بیس سے اکی سرب ڈالر ٹارگٹ کیا ہے لیکن ساتھ دوسرا حصہ پھر نہیں بتایا منسٹر صاحب نے جو طریقہ کا درست نہیں ہے ہمارے ہاں کارٹن بیلز ہوتی تھی چودہ میلین بیلز وہ پچھلے سال کم ہو کے آگئے ہیں فائی پوائنٹ سیکس یا فائی پوائنٹ سیون میلین بیلز پہ یہ جو گیپ ہے آٹھ میلین بیلز کا یہ بھی امپورٹ سے ہونا ہے آپ اگر بیس ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل بیچیں گے تو ساتھ کتنے ارب ڈالر کی کارٹن رو کارٹن آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی وہ ساتھ آپ کو بتانا چاہیے یہ نمبر سامنے رکھیے منسٹر صاحب اس کے بغیر آپ کے نمبر بیلنس نہیں ہوتے ٹیبل کے تو آپ کی پریس کانفرس آج جو دوری ہے پورا سچ بتائیے تاکہ معاملات کو آگے چلانے میں مدد ملے جو کچھ اور چیزیں ہیں آج سیاسی بیانات بھی بڑے اہمیت کے حامل ہیں ایک شہباز شریف صاحب کا انٹرویو ہے اور پی ایم ایل این ایک انٹرنل کرائیسز سے گزر رہی ہے انٹرنل کرائیسز اس سنس میں ہے کہ نواز شریف کی زندگی میں بھی نواز شریف کا کام ہی ہوتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہیں چیلنج کرنا ہے ان کی پوزیشن کو ڈسپائیٹ دا فیکٹ کہ وہ جلانی خان اور جنرل زیادہ اور جنرل زیادہ کے ساتھ آئے تھے پوری ہسٹری آل نو کے آئے جائے کیسے بنی تھے اور کس کو بینفیٹ کرنے کے لیے لیکن جتنی بھی ٹربلز آئیں آرمی چیف کے ساتھ جنرل وحید کاکر سے لے کر اور گلام اساق سے لے کر اس کے بعد جہانگیر قرامت اور جنرل آصف نواز جنرل پرویز مشرف پھر یہ موجودہ چیف جن کو پھر خود اپوائنٹ کیا تھا سب سے زیادہ لگائے بھی انہوں نے اور سب سے زیادہ لڑائیاں بھی انہوں نے لی ان کی پوزیشن ہمیشہ اگریسیو رہی اور شہباز شریف اور چودہ انحصار کی پوزیشن ہی ہوتی تھی کہ وہ معاملہ فہمی رات کو ملاقات کرنی ہیں سوٹوٹ چیزیں کرنی ہیں اور آکے چلنے ہیں ابھی شہباز شریف کے اوپر دباؤ پارٹی کے اندر سے یہ لگتا ہے کہ ایک گروپ وہ جو حاوی نظر آتا ہے پارٹی کے اندر وہ مریم نواز کا ہے کشمیر کمپین کے اندر بھی وہ لگا کہ کمپین وہ کر رہی ہیں وہاں سے وہ پانچے سیٹے میں نکال لیں چار ادھر سے دو کپنڈی والی لیکن شہباز شریف خواجہ اسف یہ وہ گروپ ہے یہ حمزہ ان کے صاحب زیادے یہ ایپسنڈ نظر آئے جس کا انہیں نقصان ہوا کشمیر سے بھی وہ ہار گئے سیالکورٹ کے بائی لیکشن سے بھی شہباز شریف نے اپنی آج وضاحتیں بھی پیش کی ایک انٹریوی کے اندر جو جی اور ٹی وی پر صافی صاحب نے کیا پھر پرائیم نیسٹر نے لوگوں کے سوالات کا جواب دیا اور شیخ رشید نے بھی آج شہباز شریف کے انٹریوی کا جواب دیا اور پرائیم نیسٹر نے بھی کسیت تک ان ایشیوز کو ایڈریس کیا تو باری باری کر کے ان کو لے کے چلتے ہیں پہلے تو شہباز شریف صاحب ماضی کی غلطیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں دکھائیے گا جی شہریار افریدی صاحب چیرمن کشمیر کمیٹی پاکستان طریقہ انصاف سے اور اطال و اطالر پی ایم ایل این سے دونوں ہمارے ساتھ ہیں دونوں کو خوش آمجید کہتا ہوں شہریار افریدی صاحب کیا خصوصی ارینجمنٹ پی ٹائی کے ساتھ تھی دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے وقت پی ایم ایل این پیچھے رہ گئی اور آپ بازی جیت گئے شہباز صاحب کے انٹرویو سے تو یہی تاثر ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکر ہے نظیم بھئی ایک تو آپ کے سوال کا ڈریکٹ جواب دینے سے پہلے آج میں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں مختلف طبقوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا مختلف قومیں بن رہی تھی مدرسے سے پڑھنے والے گومنٹ سکولز پھر پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں الگ اور پھر الیٹ سکولز تو الحمدللہ ایک سیلیبس اس کا امپیکٹ بڑا ڈیپ روٹڈ ہوگا تو ایز اپراؤڈ پاکستانی مجھے بڑے فخر سے آپ کے ساتھ اور پوری قوم کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ اب ایک انشاءاللہ سیلیبس ہوگا اور پوری پاکستانی قوم ایک قوم بنے گی انشاءاللہ اب آتے ہیں شہباز شریف صاحب کے اوپر شہباز شریف صاحب کو خود کنفیوزن ہے وہ اپنی پارٹی میں اب شاید کچھ ایسی چیزیں ہو چکی ہیں ریسنٹ پاسٹ میں کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ سے تو دوہزار اٹھارہ میں بھی الیکشن سے پہلے نواز شریف کو انہوں نے واپس بلایا تھا بڑا کنونس کیا کہ واپس آئیں ان سے شاید آٹھ نو دس سیٹے تو ان کی بڑھ گئیں لیکن ایک چیز جو شہباز شریف صاحب اور ماضی کی غلطیوں کا ذکر وہ بار بار کر رہے ہیں آپ کی خیال میں نواز شریف کو بلانا انتخابہ سے پہلے ایک روٹیکل مسٹیک تھی میرے خیال میں نواز شریف کو جانے ہی پاکستان سے نہیں چاہیے تھا آج بھی اگر وہ واقعی پاکستان سے سنسیر کمیٹڈ ہیں اور اس درتی ماں کو اپنی ماں سمجھتے ہیں تو ان کے اور ان کے بچوں کو اور ان کے عساق ڈار اور سب کو یہاں پہ سامنا کرنا چاہیے مورال کریج لیکن آپ نے دوزار اٹھارہ کا ذکر کیا دوزار اٹھارہ میں شہباز شریف ریلی نکال رہے تھا اور نواز شریف کی گرفتاری ہوئی وہ ائرپورٹ پہ نہیں گئے تھے تو یہ کسی پرٹیکٹر ارنینجمنٹ کا حصہ تھا میرے تو ازاتی رائی ہے وہ کیا تھا ارنینجمنٹ دیکھیں جی مجھے تو ان چیزوں کا نہیں پتا جو مجھے پتا ہے از اپولیٹیکل ورکر اور ایک اپوزیشن بکوز پی ایم ایل میری اپوزیشن ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ایڈوکیٹ اور ایبریسٹ کرنا پڑتا ہے شہباز شریف اور نواز شریف کی جنگ نہیں ہے یہ اولادوں کی جنگ ہے شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی کے لیے بڑی قربانیاں دیں اس میں کوئی شک نہیں اب حمزہ اور مریم یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور اس کی کلے ہی کب کھلی تھی جب چودری نصار نے سب کچھ سامنے رکھ دیا تھا ابھی ریسنٹلی شاید خاکانہ باسی کی جرت ہے میں پی ایم ایل این کو نہیں جانتا میرے والد صاحب مسلم لیگ میں رہے ہیں اور وہ مسلم لیگ جو پاکستان سے محبت کرتی تھی ان کو ایوارڈ ملا تھا شاید خاکانہ باسی کی جرت ہے کہ وہ کمنٹ کریں شہباز شریف صاحب پہ اور کیا کمنٹ کیا کہ جی پاؤں پکڑنے والی بات یہ بات وہ بات یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں اور یہ چیز کھل کے سامنے آتی ہے کہ اندر بہت سویر ڈیوائیڈ ہے اتنا ڈیوائیڈ ہے کیا ڈویجین ہے آپ کے خیال میں آپ تو اس کے متحارے فریق ہیں دے سے پاور پاور کوریڈور میں جو کی ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ سٹرگل فور پاور ہے اس وقت سویر کٹ روٹ کمپٹیشن ہے شہباز شریف میں شمزہ میں اور مریم میں اور میں بیلیو مریم کی پولیسی نے تمام ٹاپ ٹیر لیڈرشپ پی ایم ایل این کی آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کون موو کرتا ہے سوائے جعوید لطیف شاید خاکان عباسی ایک دو باقی تو ان کے ساتھ خواجہ ساتھ رفیق جیسا بندہ پرویز رشید بچارہ چپ مم کر کے بیٹھا رہتا ہے باقی اس وقت پرویز رشید ساتھ ہوتے ہیں سارے پیچھے چلے گئے وہ شہباز صاحب کی طرف ہوتے ہیں نہیں کس کے ساتھ ہیں یہ رب جانتا ہے لیکن اندر سویر ڈیوائیڈ ہے اور ڈیوائیڈ یہ ہے کہ اس وقت ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ ٹاپ ٹیر کی لیڈرشپ بکوز ہمارا اٹنا بیٹھنے ہم بیٹھتے ہیں وہ ہنڈرڈ پرسن چودری نسار کے پوائنٹ آف یو کو انڈورس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ ہماری لیڈر کی بیٹی ہے but she doesn't have the ڈیو انگریڈ and she doesn't have the ڈیو کریزما اور وہ سب کو پارٹی کو ساتھ لے جانے میں ناکام ہوئی ہے آپ کا یہ تاثر اپنا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جتنے جلسے جلوس مریم نے کی ہیں جنرلی جو ایک لوگوں سے یا پروٹیکل ورکر سے آپ ریاکشن لیتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ نوازٹری کوئی ریپلیشن مریم بنیں گے کیونکہ پاپلر ووٹ اس کے ساتھ جائے گا یہ میرا تو تاثر ہی ہے جو بھی پرسپشن ہے ایک چیز کھل کے سامنے پی ایم ایل این with every passing day more expose ہو رہی ہے more expose ہو رہی ہے ان کی اندر internal divide پارٹی کو یہ دیکھیں ان کا ذاتی مسئلہ ہے مجھے تو ابھی تاولہ تارت صاحب سے رائے جاتے ہیں تارت صاحب they are heading towards a disaster they are heading towards a disaster absolutely تباہی کی طرف بڑھڑی ہے جی پارٹی یہ تاولہ تارت صاحب کیا کر رہی ہے آپ جماعت کے اندر بہت شکریہ ندیم ملک صاحب بہت مربانی بات یہ ہے کہ پچھلے تیس چالیس سال سے ہمارے مخالفین کی بڑی شدید خواہش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دونوں بھائیوں میں تو فرقہ ڈالا جائے کوئی نہ کوئی misunderstanding پیدا کی جائے اور اس کے نتیجے میں یا تو پارٹی کو split کر دیا جائے یا پارٹی کے اندر اتنا انتشار پھیلایا جائے کہ دونوں بھائی جو ہیں وہ آپس میں ان کی اختلافات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں unfortunately ان کی خواہش جو ہے وہ پوری تو نہ ہونی ہے نہ ہو سکتی ہے fortunately unfortunately مگر آج دیکھئے ماضی گواہ ہے جو بھی شہباز شریف صاحب کا ماضی کے اندر جو بھی ان کو افرز ہوتی رہی کچھ کو انہوں نے ذکر کیا کچھ انہوں نے کہا کہ جی میرے سینے میں کچھ راز بھی دفن ہیں انہوں نے دو باتیں پبلک لی کی کیونکہ غلام عساق خان صاحب یہ بات کر چکے تھے اس لیے انہوں نے ایک وہ آفر کا ذکر کیا اور مشرف صاحب نے جو دوسری آفر کی تھی انہوں نے ذکر کیا دیکھئے وہ ایک بہت لائل بھائی ہیں اور ان کا پولٹکس کی طرف ایک اپروچ اپنی ہو سکتی ہے جو کہ ان کی پچھلے تیس پہنتیس سال سے ہے خارج صاحب آپ نے ان کا انٹرویو سویل ورائش والا بھی آپ نے پڑھا ہوگا جس کے اندر بڑھا انہوں نے کلیرلی بولا تھا کہ وہ وزراء بھی تیہ ہو چکے تھے یا آپ نے بھولے نہیں ہوں گے آپ پوری وہ ڈیٹیلڈ انٹرویو تھا تو there is something going on جو ہمیں معلوم نہیں ہے just before the elections پھر صورتحال بدلتی ہے کچھ آپس میں تفرقہ زیادہ پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات تیہ نہیں ہو پاتی اور مسائل بگڑ جاتے ہیں ہوا کیا تھا ایکزیکلی کیونکہ شہباز شریف کی وہ جو الحور والی ریلی ہے مجھے بھی لیاد ہے کہ شہباز شریف نے ٹھیک تھا کچھ ریلی کرنے کے باوجود وہ ائرپورٹ پہ جانا پسند نہیں کیا اس دن جیسے نواز شریف کی گرفتاری ہوتی ہے دیکھیں ائرپورٹ پہ میں اس ریلی میں موجود تھا میں اس کو اگریز بھی کر رہا تھا کوئی ایسا کوئی دانستہ طور پہ نہ تو فیصلہ کیا گیا ریلی کے حوالے سے نہ یہ کوئی پلاننگ دانستہ فیصلہ تھا کہ ائرپورٹ پہ نہیں جانا وہ یہ دانستہ فیصلہ تھا کہ ائرپورٹ نہیں جانا میں آپ کو بڑے وسوخ سے نہیں میں آپ کو بڑے وسوخ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ دانستہ فیصلہ نہیں تھا میں بھی سر وسوخ سے کہہ رہا ہوں جب میں نے فیمل اینڈ کے ائرپورٹ کیے تھے میں اوزن لاہور موجود تھا اس ریلی کے اندر موجود تھا اور مجھے بات میں بتایا گیا جب میں سرپرائز ہوا کہ ائرپورٹ میں کنی ہے انہوں نے کہا یہ فیصلہ نہیں تھا ائرپورٹ جانے کا نہیں نہیں میں خود اسریلی میں ایک ایک سٹیپ پہ کوڈنیشن کر رہا تھا ہمارے جو لوگ آگے پہنچے پھر چونے گئے تھے چاہاں آپ بتا جانے ہو سکتا ہے میں کاملیم آدمی ہوں آپ پارٹی کے اندر تھے تو ائرپورٹ نہ جانے کا فیصلہ کیوں لیا گیا جب لوگ کافی تعداد میں تھے تو ائرپورٹ تو جانا چاہیے تھا کیوں نہیں گئے نہیں نہیں آئی ٹھنک ائرپورٹ نہ جانے کا فیصلہ نہیں تھا ہمارے بہت سارے کافلے ائرپورٹ پہنچے وہ جہاں وہاں پہ جو ہوا جب رینجرز کے ساتھ ان کا تصادم ہوا میں بھی آپ کو تصویریں بھیج دیتا ہوں ائرپورٹ پہ تو ہم کھڑے انظار کر رہے تھے آپ ٹوائی نہیں ہوتا آپ بات باری کہانی اس میں آ رہے ہیں وہ سائیڈ باری روڈز پہ جو کچھ ہوئے ائرپورٹ پہ تو ہم ڈی ایسے لگا کے انظار کرتے رہے ہیں بات کی نہیں ہے دیکھئے ہم نے لہاری سے یہ شروع کیا ٹورڈ بھارٹی گئے وہاں سے ہم مال روڈ کے اوپر چڑے وہ سارا روٹ ہم نے تیہ کیا ہوا تھا مگر اس کے اندر ٹائمنگ ایسی ہو گئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے دیکھیں تارک صاحب میں سوال دوہرہ لیتا ہوں آپ کو اس معاملے میں ان کا اپنی صورتحال کا دفاع دیتے ہوئے ایسانی ہو جائے گی نواز شریف اور شہباز شریف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شہباز شریف اس کو ڈچ کر گئے تو اس وقت یا آج ڈچ کر رہے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ شہباز شریف ان کو ڈچ نہ پہلے کیا تھا نہ آپ کریں گے they belong to two different school of thoughts شہباز شریف کا طرز سیاست ہی اور ہے بڑا کلیرلی میں ان کے اپنے موں سے سن چکا ہوں وہ بلکل نہیں چاہتے ان کا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے مفامت کے ساتھ چلنا چاہیے تا کہ زیادہ کیوس نہ پیدا ہو ایک ان کا school of thought ہے اور وہ known ہے میں اس کی برائی نہیں ان کی کہہ رہا تو اب وہ division کا باعث نہیں بان رہا جماعت کے اندر آپ کی تین چار main جو لیڈرز ہیں وہ شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں باقی پانچ ساتھ دوسری طرف کھڑے ہیں دیکھیں میں دو ہزار اٹھارہ میں جب ہم election میں گئے ہمارا election کا slogan تھا vote کو عزت دو خدمت کو vote دو ہمارے دونوں جو ایک parallel streams ہیں ایک آئین کی حکمرانی کے حوالے سے جو ہماری جدو جہد ہے اور دوسرا governance public service delivery اور ایک non-confrontational بیانیاں ہے یہ side by side چلے اور عوام میں ہمیں بہت پذیر آئی ملی پنجاب میں ہم single largest party emerge ہوئے بعد میں جو پنجاب میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ بزدار سرکار کس طریقے سے install کی گئی اور federal government بھی دیکھیں pre election engineering اگر نہ ہوتی یہ جنوبی پنجاب محاذ اور یہ سارے لوگ ادھر ادھر سے دور تار کے گودھ میں نہ پھینکے جاتے نہیں نہیں میں عرض کروں نا جی طارد صاحب خواجہ آسف ایاز صادق راجعہ تنمی شہباز شریف یہ ایک school of thought کو represent کر رہے ہیں within the PMLN اور باقی آپ کی party کی جو سینئر tier ہے سینئر tier of leadership وہ نواز شریف یا مریم نواز کے ساتھ دوسری طرف کھڑے نظر آتے ہیں وہ ڈوین ہمیں نظر آرہی ہے واضح کھل کے نظر آرہی ہے اس میں ابحام نہیں ہے نہیں آپ میں بالکل دیکھیں آپ نے جو بات کی میں نے کہا دو parallel streams کٹھی چل سکتی ہیں اور وہ چلیں اور دوہزار اٹھارہ میں جو result آیا وہ اس کے مطابق اس کے باوجود کہ بدترین election engineering اور rigging تھی وہ result آپ کے سامنے آیا اب جو صورتحال آپ بات کرنے ہیں اب یہ آپ شیال کوڈ کا بائی الیکشن اس لیے آگئے ہیں کہ آپ کی اس انٹرنل دوئیر نے آپ کو اچھی وہاں کیمپینٹس لانے سے روکے رکھا آپ کو نہیں 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 قطن نہیں ہم قطن سیال کوڈ کا بائی الیکشن اس وجہ سے نہیں ہارے اس میں کسی قسم کے کوئی confusion کوئی بھام نہیں تھا وہاں پہ اسی طرح ہم نے election لڑا جیسا ہم نے ڈسکے کا لڑا یا وزیر آباد کا لڑا یہاں اور عوامل شامل سے آپ جس طریقے سے مہا پس آپ ناہور کی مہاجرین کی سیلی جو کسیر الیکشن کے وہ بھی اس لیے آرہے ناروال کی اس لیے آرہے آپ سیال کوڈ کی اس لیے آرہے میں نے میں نے سیال کوٹ میں بارڈرنگ ایریاز جو انڈیا کے بارڈر سے یونین کاؤنسل شروع ہوتی ہیں وہاں سے لے کے شہر تک کیمپین کیے میں تین مہینے خون پسینہ دیا سیلیکشن کیمپین کے اندر میں تو آپ کو ایک ایک یونین کاؤنسل بتا سکتا ہوں کہ کہاں پہ کیا ہوا تو میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی کی پولیسیز میں افیکٹ ہوئی دیکھیں میاں نواز شریف پارٹی کے انڈسپیوٹڈ قائد ہیں اس میں کسی کو کوئی شک کوئی ابھام نہیں ہے پارٹی کے اندر مختلف آراء بھی ہوتی ہیں مختلف چیزوں پر ڈیفرنٹ اپروچز بھی ہوتی ہیں ٹوارڈز پالٹیکس نوٹ انلی دیٹ اختلافہ رائے بھی ہوتا ہے مگر انڈ پہ میاں نواز شریف بطور قائد مسلم لیگ جو فیصلہ کرتے ہیں پوری پارٹی پھر نہ صرف اس کو اون کرتی ہے بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن میں اپنا کردار ادا کرتی ہے اس میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے نہ کوئی ابھام ہے یہ آپ کی انٹرنل جو تھوٹ پروسس ہے یہ پاکستان میں بھی اور لندن میں بھی اس وقت جاری ہے آئی تنک آپ کی جماعت کو ایک واضح لائن اف ایکشن لینی پڑے گی بیفور دی نیکس الیکشن اس طرح آپ جماعت کے طور پر آگے نہیں بڑھ سکیں گے ابھی آپ کی پارٹی انٹرنلی ڈیوائیڈ ہوئی ہے افریدی صاحب نے بالکل صحیح کہ یہی راستہ لیا تو تباہی واضح راستہ آپ کے لئے یونٹی آف کمانڈ آپ کی ہل گئی ہے اس وقت نہیں ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب جتنے مشاورتی ہمارے جلاس بھی ہوتے ہیں اس کے اندر وہ تمام لوگوں کی آراء لینے کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھئے جب وہ فیصلہ کرتے ہیں پھر پارٹی اس کو اون کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس پہ مزید کلیارٹی آئے گی اور میں نہیں سمجھتا ایسے موڑ کئی دفعے ہیں جہاں پہ کسی ایک ایشو کے اوپر مختلف اپنچے ہوتی ہیں یا آپ کی بات سے تفاہ کے مجھے کہ اس پہ کلیارٹی آئے گی یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ میرے خیال میں ہونے اور آپ کہہ نہیں سکیں گے لیکن افریدی صاحب یہ پارٹیوں کے لئے مشکل وقت آتا ہے پاکستان مسلمی ایک نواز وہ جماعت تھی جو میرے خیال میں پسندیدہ جماعت تھی اسٹابلشمنٹ کی آپ نے اس کو ریپلیس کیا ہے اس پسندیدہ جماعت اب آپ وہ سیلیکٹیڈ کا جو تم گیا ہے اس وقت آپ کے سینے پر سجا ہوا ہے یہ زیادہ دن رہتا نہیں ہوتا نواز شریف کے ساتھ نہیں رہا تو آپ کے ساتھ بھی نہیں رہے گا تو یہ عدل بدل ہوتی ہے سیاست صحیح سیاست کے انداز میں ہوتی ہے جن کا ہونے کے یقین رب سے ہو جو محنت پر یقین رکھیں اور جن کا یہ ایمان ہو کہ سب کچھ دینے والا رب ہے تو پھر وہ مفروضوں میں نہیں پڑھتے لیفٹ رائٹ نہیں دیکھتے اپنی محنت اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں میرے پرائم منسٹر کو اللہ نے جو عزت دی سٹارٹنگ فرم ڈے ون پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی کو اتنی عزت ملی ہو ایز ایک ریکٹر ایز ایک پرائم منسٹر اور ایز ایک پرائم منسٹر میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ یہ آج میرے الفاظ ریکارڈ کر لیجی اور آپ سیاد ہے اس یہاں پہ میں نے کشمیر کے الیکشن کے بارے میں بھی آپ سے بات کی تھی میں آپ کو حلفن کہتا ہوں بڑی ایمانداری سے ایز ای پولیٹیکل ورکر نوٹ ایز ای پی ٹی آئے کیبینٹ میمبر یا سٹیک اولڈر عمران خان کا رب زلجلال کے فضل سے پاکستان میں پولیٹیکل آپوننٹ اس وقت کوئی ہے ہی نہیں بلاول کو دیکھیں مریم کو دیکھ لیں پارٹی کے اندر جو رفٹس ہیں مولانا فضل ایمان صاحب کو دیکھ لیں اس وقت ہمارا سول فوکس جو ہے سروس ڈیلیوری پہ ہے گورننس پہ ہے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں آپ نے شہباز شریف کا جملہ نہیں سنا کہ ہمیں اس کی تیس فیصد بھی کسی اور جماعت کو سپورٹ ملی ہوتی اسٹیبلشمنٹ کی اور کیا دیکھیں میرے کل ہوتا دیکھیں میں لاہور میں پلا بڑھا ہوں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں ازغر خان کی پارٹی سے لے کے میاں محمد نواز شریف صاحب کو یونیفارم کا بڑا شوق تھا کہاں کہاں انہوں نے ٹرائی کیا جتنا سپورٹ جتنا پروموشن جتنا جس طرح فیڈنگ کرتے ہیں نا ماں بیبی فیڈنگ کرتی ہے اس طرح کر کے یہ لوگ کہاں تک پہنچیں خدا کے لیے there is no comparison between امران خان پی ٹی آئے ایک چیز آپ کو بتاؤں دوسری چیز آپ کو یہ نہیں کئی دفعہ دیکھ کے لگتا کہ جو آئی جائی کے زمانے میں نواز شریف کی پوزیشن تھی یا پی ایم ایل این کی پوزیشن تھی جنیجو کی سمیت روا کے جنیجو سیلیدہ پارٹی بنوا کے اس وقت وہی پوزیشن میرے پرائی منیسٹر کو اللہ کے فضل سے کوئی نہ اندر یا باہر پریشرائز کر سکتا ہے he believes in only one thing کہ جو رب نے لکھا ہے وہ مجھ سے کوئی لے نہیں سکتا جو نہیں لکھا وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا اگلی چیز میں میاں صاحب کی بات کروں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی ہم ایک دوسرے کو observe کرتے ہیں کالیگز ہیں آٹھ سال سے مریم اور انگزیب میرا ان کے ساتھ بڑا پیار کا ہے تیرام کا تعلق ہے بہن بھائی کا وہ جب پرائیمنیسٹر بیلاس پیچھ کر رہے تھے تو وہ پیچھے چلی گئی پیچھے گئی تو خواجہ ساد رفیق اور وہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے وہ پہلے ان کو میسیج دیا پھر خود گئے تو ہم observe کر رہے تھے body language پھر ہم بات بھی کرتے ہیں سنتے بھی ہیں I swear as a political worker ہم تو چاہیں گے جتنی نون تگڑی ہو اتنا ہم مقابلہ سخت کریں گے لیکن ان کی آپ نے مریم اور انگزیب کی کیا بات بتانی تھی میں سمجھ نہیں سکتا مریم اور انگزیب کو باقاعدہ ڈائریکٹیوز تھے کہ پرائی منیسٹر کیونکہ انہوں نے تو کمیٹمنٹ کر رہی کہ پرائی منیسٹر کی سپیچ میں آپ نے کوشش کر رہی ہے کہ پرائی منیسٹر کو ڈسٹریک کریں آپ وہی پرانا وطیرہ استعمال کریں حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل این اس وقت ایک نہیں دو نہیں پی ایم ایل این اس وقت چار پانچ گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہے جن پاکستانی وہ کہتے ہیں سب میں کسی پر ڈاؤ نہیں کر رہا جو باقی جنرل ایک وہ جو اس بیانیے کے خلاف ہیں جو آمڈ فورسز ریاست پاکستان تیسرے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ اور اس پارٹی کے ساتھ آگے چل نہیں سکتے جن کو حمزہ شہباز اور باقی مریم انہوں نے ایک قسم کا ایک سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ملے دوسرا سسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ مل رہے ہیں آپ نے پنجاب کی حکومت دیکھ لیں اگر ہمارا چیف منسٹر خدانہ خاصتہ کمزور ہے ہماری گووننس کمزور ہے آپ پنجاب میں ہماری حکومت دیکھ لیں اگر خدانہ خاصتہ تگڑا ہو گیا تو یہ نہیں کہنا چاہیے اگر خدانہ خاصتہ کمزور ہے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کے خدانہ خاصتہ ہماری پارٹی کی کمزوری میں نے اس لفت سے سنس میں کہا ہے آپ کو میں بڑی امانداری سے بتاؤں سیال کوٹ میں جو ہوا میرے بھائی تارت صاحب میرے بہت پیارے ہیں ان کی وہ سٹیٹمنٹ بھی میں نے سنی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن پولٹیکل ورکر پولٹیکل پارٹی میں مورل کرے جو نہیں چاہیے ہم نوشہرہ میں دو بھائی پرویز خٹک اور لیاقت خٹک کی آپس کی لائی کی وجہ سے ہم نے نقصان کھایا ہارے ہم نے یہ نہیں کہا کہ داندلی ہوئی یہ جو نیریٹیو بلڈنگ کر رہے ہیں انسٹیٹوشن کو ٹارگٹ کر کے اسے بینیفٹ کون کر رہے ہیں ہندوستان اور پھر آخری چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ملک صاحب پولیز ان کا ایک کینڈیڈیٹ کہتا ہے کہ میں ہنڈیا سے مدد مانگو پی ڈی ایم کے جلسوں کے بعد یہ اتنا بڑا اور اب یہ کے پی ایل کشمیر پریمیر لیگ کیا یہ صرف پی ٹی آئی پروموٹ کر رہی ہے یہ آوازیں کیوں خاموش ہیں ریلیٹڈ ٹو ہنڈیا اس کینڈیڈیٹ کی مضمت ہمارے اسی پروگرام میں آپ کی جگہ بیٹھے ہوئے جاوید لطیف نے اسی دن رات کو آن ائر کی شوکاوز بھی کیا ہے مریم نے کیا ہی نہیں شوکاوز گیا پارٹی پریزنل گزر سے شوکاوز گیا مریم صاحب نے کنڈیم کیا ریاست اللہ اللہ کی رسول ہے پاکستان پاکستان ایمان ہے پاکستان ایمان ہے پاکستان میں رہے تو پاکستان کا نہیں ہے اس پر شاکی نہیں ہے اور میں تارٹ صاحب کو ویلیو کروں گا کہ آج یہاں سے کنڈیم کر کے میسج دیں کر دیں جی کنڈیم ان کا دل راضی ہو جائے گا اس میں تو شاکی نہیں میں اس بیان کی سخت ترین تردید کرتا ہوں سخت ترین تردید کرتا ہوں اس بیان کی اور وہ پارٹی صدر ان کو شوکاوز دے چکے میں اور وہ بڑی غلط حرکت انہوں نے کی تھی میں بڑا پیٹریوٹک پاکستانیوں دل باقی باتیں بات کییں اب پرابلم کیا ہے مجھے آج تک یہ سمجھنی ہے ہم تو دو گروپوں کی بات کر رہے تھے دو سکول اور تھوٹین انہوں نے تو چار ٹکڑے کر دی اب اس کا کیا کریں گے پانچ ٹکڑے کر دی میں نظیم ملک صاحب فورچنیٹلی پارٹی میں میں بڑا اللہ تعالی کا فضل ہے اللہ تعالی کے کرم سے میں بڑا سینٹرلی پلیس ٹو میرا ہر کسی سے بہت اچھا ایک تعلق ہے تو ٹکڑے تو دیکھیں وہ چیچنوں کے خواب جو ہیں وہ بلی کو ضرور آتے ہیں اور وہ آتے رہیں گے وہ ہم روک نہیں سکتے خوابوں میں ہم نہیں جا سکتے کسی کو روک دے کہ بھئی یہ خواہش نہ کرو خواہشوں خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی کیا ہے تاریٹ سیکنڈز مجھے دیں کہ پھر آپ کنپیٹ کر دیں نہیں سیرا آپ نے بڑی لبنی بات کی مجھے مکمل کر دیں میں آپ کنپیٹ کر دیں تو شاید تاریخ کے اوراک میں اصحر خان دوم کے نام سے یہ جانے جاتے اس پارٹی کا مجھے آپ نظریہ بتا دیں آپ مجھے بتا دیں پچھلے تین سال میں اس ملک میں ڈیلیور کیا کیا ہے یہ ادھر ادھر سے ریف ریف پولیٹیکل پارٹیز کا کٹھا کر کے جو جماعت بنی ہے اور پولیٹیکل سٹرگل کا نام دیا گیا ہے تو یہ پولیٹیکل سٹرگل کا آغاز مشرف کے ریفرینڈم سے شروع ہوا تھا کہ جب بھائی صاحب نے جا کے منارے پاکستان پہ مشرف کا ہاتھ کھڑا کر کے اس کی تائید کی تھی اور انکنڈیشنل سپورٹ ایک انکنسٹویشنل اقدام کی انہوں نے اس وقت کی تھی اس کے بعد تابداری کر کے آج جس مقام پہ پہنچے ہیں جانگیر ترین دس بندے کٹھے کرتا ہے اور ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ چار تڑیاں لگاتا ہے کہتا ہے میں تمہاری حکومت کی ایسی کی تیسی پھر کے وڑ آ کے پھینکوں گا آپ ایف آئی اے کا پرچہ دیتے ہیں چینی آپ نے خود ایکسپورٹ کی ہوتی ہے چینی آج بھی سو روپے کی مل رہی ہے آپ بلیک میل ہوتے ہیں آپ این ارو دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرا بجٹ پاس کرا دو مجھے ٹو تھرڈ مجورٹی بساکھیوں کے ساتھ بھی حاصل نہیں ہو سکی تمام تر سپورٹ کے باوجود میں چھ سیٹوں کی فیڈل حکومت اور کوئی دس سیٹوں کی پروینشل حکومت لے کے بیٹھا ہوں میربانی کرنا مجھے ڈسٹرب نہ کرنا میں مارا جاؤں گا اور جب یہ یوسر وزا گلانی صاحب الیکشن جیتے تھے سینٹ کا انہوں نے اپنے میمران کے ساروں کی جا کے منت ترلا کیا کہ اگر کوئی یہاں سے نکلا تو ڈیفیکشن کلاوز لگ جائے کہ خط لکھے اور خط میں درج کیا کہ جی مارے جائیں گے تو مجھے بتائیں کہ آپ اور کیا سپورٹ چاہتے ہیں آپ کو اگزادار دیا ہے آپ کی انپریسیڈڈڈڈ سپورٹ کی ہے آپ کو ابھی بھی ہاتھ سے پکڑ کے چلا رہے ہیں کٹ پتلی آپ ہیں آپ نے اس کے باوجود مجھے بتا دیں کہ مہنگائی میں کمی واقعہ کی ہے غربت کم ہوئی ہے بے روزگاری کم ہوئی ہے بھائی اتنی سپورٹ آپ یہاں پر ماں کی بات کرتے ہیں کہ ماں بچی کو دودھ پلاتی ہے آپ کو آپ کی سوکسپشن آپ کی رجوع یہ نئی جواد بنی ہے پاکستان سب سے سستہ ترین ملک کا پرائم میسٹر کا بھائی سنواتے ہیں جتنے بھی ملک ہیں آج اس کی پوری لسٹ میرے پاس ہے اس میں آپ یقین کریں کہ آج جو سب سے سستہ ملک دنیا میں وہ کون سا ملک ہے وہ آپ کا پاکستان ہے اس وقت ہمارا ملک دنیا میں سب سے سستہ ہے رہنے کے لیے سب سے سستہ پیٹرل اور ڈیزل پاکستان میں ہے ہماری معیشت اتنے مشکل وقت سے نکلی ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اب اوپر جا رہی ہے ہم نے کسی صورت لوگ ڈاؤن کر کے اپنی معیشت تو تباہ نہیں کرنا پرائم میسٹر صاحب کے بعض خیالات جو ہیں وہ مسائل پیدا کر دیتے ہیں چھوٹی عید کے دنوں میں دس روز کے لیے چھوٹیاں کی گئیں جس سے کرونا کی وہ تیسری ویو کا زور توڑنے میں مدد ملی اس دفعہ تھا کہ نہیں عید سیل کو تو روک نہیں نہیں ہے اب صورتحال یہ ہے کہ خود ان کی حکومت کوئی بیٹھ کے کہنا پڑا ہے کہ ہمیں سٹرکٹ انفورسمنٹ کرنی پڑے گی اس اوپی اس کی اچھے موقع کے اوپر فیصلہ کرنا لوگوں کی جاننے بچانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ پرائم میسٹر نے موقع گوا دیا ہے درست نہیں کیا اور دوسرا مہنگائی کی طرف جو وہ کہہ رہے ہیں ان دسمبر تک میں نے ختم کر دینی ہے لاسٹ جو مہنگائی کی ویو تھی وہ ڈیویلیوشن نے ٹریگر کی تھی اب دوبارہ آپ کا روپیہ ایک سو تریپن سے ایک سو چونسٹر پہ گیا ہے اس کی فکر کریے ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ آپ کی سٹیٹ بینک کو آتی نہیں ہے یا اس کو سکھائیے بلاؤ کے ایک اور ان کا سٹیٹمنٹ میڈیا کے حوالے سے میں اس کو بھی سنوانا چاہوں گا پھر گفت گو آگے چلاتے ہیں کیونکہ جتنے جنرلسٹوں کے خلاف کاروائیاں پچھلے دو تین سالوں میں ہوئیں لوگوں کو جس طریقے سے مار پڑی گھر میں گھس کے مارا گیا کوئی نوکری سے گیا وہ بھی انپریسیڈنٹیڈ ہے دکھائیے گا پرائم نیسٹر اس کے پوائنٹ آف ویو ان کا باہرحال کافی مختلف نظر آیا آج دکھائیے گا کونسل سربراہ ملک کے ازاد میڈیا سے ڈرتے ہیں یا انہوں نے قانون توڑنا ہوتا ہے اور یا پھر جو کرپٹ ہوتے ہیں ازاد میڈیا جو ازادی رائے ہیں یہ ایک ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے وچ ٹوگ ہوتا ہے میڈیا مجھے صرف میڈیا سے اختلاف تاب ہوتا ہے جب فیک نیوز بنائی جاتی ہے پروپاگینڈا کیا جاتا ہے گرمنٹ کو مثلا یہ جو ای ایو کی جو ڈس انفرمیشن لیب میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہندوستان نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو فیڈ کر رہے ہیں پاکستان سے صحافی جو پاکستان فوج اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف پروپاگینڈا کر رہے ہیں میرا صرف ادھر مسئلہ ہوتا ہے آپ جو صحیح صحافت ہے میں پھر سے کہتا ہوں جو تنقید ہوتی ہے وہ ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے پرائم منسٹر صاحب کو اللہ پاک حوصلہ اتا کرے کہ وہ صحیح تنقید سننے کے لیے اور ان کی حکومت کو بھی سن لیا کریں افریدی صاحب سے بھی میں چاہوں گا اس کے اوپر رائے لے لیں افریدی صاحب میڈیا کے حوالے سے آپ کی حکومت کوئی بہت اچھی نہیں رہی مسائل ہی رہے ہیں دیکھیں جی میں آپ کو اگین از اپلٹیکل ورکر میں ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کے ناتے جتنی آزادی پاکستان کے اندر صحافت کے حوالے سے فریڈوم آف ایکسپریشن کے حوالے سے کچھ بھی لکھ دیں کچھ بھی لکھ دیں کیا کیا کچھ نہیں لکھا گیا بدقسمتی سے جب صد میں صحافی کا مرڈر ہوتا ہے تو اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے یہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے آئی ایس آئی پرائیم منسٹر یا حکومت کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے خدا کے لیے اتنا تو ویٹ کر لیں کہ آپ نے بھی میں نے آپ کے ساتھ کس کو کہنا چاہیے پرائیم منسٹر کو نہیں کہنا چاہیے پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر تمام انکرز کو میڈیا ہاؤسز کے اونرز کو جنرلسٹ کو ڈائریکٹلی انگیج کرتے ہیں وہ میڈیا سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ اور لائف ٹیلی فون کالز لینے کا مقصد کیا ہے اور اس کو بھی ایک اور چیز ایک اور سٹیپ آگے جاتے ہیں ندیم بھائی میں آپ کو حلفن کہتا ہوں کہ جتنی پولٹیکل سٹیٹمنٹ کی آزادی اس ریاست میں ہے میں جب انٹینر منسٹر تھا میں نے کہا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی اس لائک ا مدر اس پر کوئی دو رائے ہوئی نہیں سکتی ہوملینڈ سیکیورٹی یہ انجلا مورکل ان پر ٹیلی فون کالز ان کے ٹیپ ہوئے ہوملینڈ سیکیورٹی میں امریکہ نے کسی چیز پر کمپرمائز نہیں کیا یہاں پہ جس کے موں میں جو آئے کسی کے بارے میں ریاست کے بارے میں ریاستی اداروں کے بارے میں پارلیمان کے بارے میں ایسے جب ہی میرا یہ بھائی تارٹ ساب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اگر چیزیں ٹھیک کرنی ہیں تو میرے پرائیم منسٹر نے اور آپ کو بھی آپ کے اندر بہت باشور لوگ ہیں آئیں ان کو ٹھیک کریں لیکن مسلسل میں نہ مانوں اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ کوئی چیز جو ریاست کی ریاست کے خلاف بولے حسین اکانی کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے میں ایک مثال دے رہا ہوں پھر اللہ کے محبوب جن پر سب کچھ قربان جب لبرلز اس لیول تک جائیں گے کہ وہ وی لوگز کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ میں ایک باپ ہوں بیٹیوں کا باپ ہوں میرا جسم میری مرضی یہ جب نیریٹیوز ڈیولپ کیے جائیں گے what is the ultimate objective مجھے ٹرکش جنلیسٹوں کی ازادی کو باقی چیزوں سے کیوں مکس اپ کریں دیکھیں میری بات سنیں جنلیسٹ کے ازادی کے نام پہ لوگ بہت چیزوں کو مسیوز کرتے ہیں تاریر صاحب سے ایتیکل تاریر صاحب سے دیکھیں code of conduct and ethics ethics and morality یہ bound کرتی ہے ہم سب کو جنلیسٹ کو بھی لیکن اب وقت آگے we need to draw a line جب ریاست کی بات آئے اس پر سب کو بڑا sensitive اور بڑا clear headed ہونا چاہیے تاریر صاحب مالک صاحب ہم بدقسمتی سے اس دور میں رہ رہے ہیں کہ freedom of press پہ پاکستان کی بدترین dictatorship میں اتنے curbs نہیں تھے جتنے اس عمران نیازی کی حکومت میں ہیں آپ مجھے بتا دے نا آج طلت حسین وی لاغ کیوں کرتا ہے وہ کسی چینل میں employee کیوں نہیں ہوتا اس کی بات کوئی کیوں نہیں سنتا طلت حسین کی متیولہ جان آج unemployed کیوں ہیں آپ نے بقاعدہ اپنا کردار ادا کر کے ان لوگوں کو اپنے unemployed کی ہے آپ آج اپنے میڈیا چینلز کی اوپر جو curbs place ہوئے ہیں مجھے بتائیں ملک صاحب آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کیا آپ جس طریقے سے جو بات کرنا چاہتے ہیں آپ میڈیا اپنے بیٹھ کے کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ freedom of press کی بات کر رہے ہیں انہوں نے پکڑ کے ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے مجھے اس کی صلاحات دیئے اگر میں ملے لکھ میں پھر بھی کر رہا ہوں کروں گا ان کی ان کی ان کی بقاعدہ جو ہے وہ نوکریوں کو خطرہ ہے اور یہ دیکھیں میں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ایک بات کرتا ہوں یہ جو انہوں نے یہاں پہ بات کی کہ جی یہ باقی freedoms کو بھی سلب یہ کرنا چاہتے ہیں یہ جو انہوں نے بات کی کہ جی دیکھئے خواتین اس ملک میں subjugated نہیں ہیں موٹروے کا incident ہوتا ہے آج تک مجھے بتا دیں کہ اس موٹروے کے اوپر جن پولیس والوں کی enforcement تھی وہ کس کی غلطی تھی کہ وہاں پہ نہ موٹروے پولیس تھی نہ ہائیوے پٹرول تھی نہ وہاں پہ رنگ روڈ پولیس تھی ابھی نور مقدد کا کس میں گناہ کٹا جیا ہے آپ کی آپ کی عثمان مرزا نے جو کیا ایک خاتون کے ساتھ اس کے کپڑے اتروا کے اس کی ویڈیو بنائی اور وہ بچاری کامپ کے رو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر حقوق حاصل ہیں لوگوں کے اندر لوگوں کو خدا کا واسطہ یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں علی وزیر آج بھی بند ہے کوئی دیکھیں کوئی خدا کا خوف کریں آپ لوگوں نے میڈیا پہ اس طرح کہ کبز میں آپ کو بتاؤں ملک صاحب آپ سروے کروالے ہیں لوگ ٹی وی دیکھنا چھوڑ گئے ہیں وی لاؤگز پہ کیوں شفٹ ہوئے ہیں کیونکہ یو ٹیوب پہ آزادی ہے یہ نہیں ہوتا کہ عمران نیازی صاحب اپنی نجی محفلوں میں صحافیوں کو گالیاں دیں ان کے اپنے کمیونکیشن کے وہ کیا نام ہے ان کا گل صاحب سمتھنگ وہ روز کسی صحافی سے پنگا لیتے ہیں اس کو امبیرس کرتے ہیں اس کی درگت بناتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے بھائی آپ حکومت میں ہیں شکر ہے نجم سیٹی صاحب کا کوئی شوہ واپس آیا اللہ اللہ کر کے اگر آپ وائسز آف ڈائسینٹ کو دبائیں گے اور دیکھئے اسلام کو اس میں نہ لائیں اسلام نے عورت کو بھی بڑے حقوق دیئے ہیں آپ اگر اسلام کے مطابق سزا دیتے ہیں تو دیں لوگوں کو جو ریپ کرتے ہیں مرڈر کرتے ہیں جو اغوا کرتے ہیں جو لوگوں کے سر کاٹ دیتے ہیں تو اسلام کے اندر جو آپ اسلامی پیرائے میں جو بات کر رہے ہیں یہ تمام حقوق حاصل ہے اور ہمارے یہ جو نور مقدم والا واقعہ اس کے اوپر پرائم نیسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ قابل تعریف سٹیٹمنٹ ہے پرائم نیسٹر پہلے ادھر ادھر افس انٹ بٹس کر کے کچھ ایسی شرائط آئید کر کے خواتین کے حقوق کی بات کرتے تھے جو درست نہیں تھا اب انہوں نے کلیر لائن لیا ہے تو میں اس کو سراؤں گا نور مقدم والے واقعے میں بھی انہوں نے کلیر لائن لیا ہے زیادتی ہوئی ہے یہاں کاتل بچ نہیں پائے گا بریک لے لوں بریک سے باپسی پہ سناتا ہوں ہمارے ساتھ رہے ویلکم بیک نور مقدم کیس میں پرائم نیسٹر کا بیان بہت سٹیٹمنٹ ہے دکھائیے گا نور کا کیس ہے یہ میں خود پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں یہ بہت خوفناک قسم کا کیس ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس میں اگر وہ دین میشنل بھی ہے اور اگر کوئی سمجھ رہے کہ وہ امریکن اس کی سٹیٹزنشپ ہے وہ بچ جائے گا وہ بچنے نہیں لگا یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کوئی بھی طاقتور سے بھی طاقتور ہو اس کو سزا پوری ملے گی اس کیس کے افریدی صاحب آپ تو بہت زیادہ معاملات میں دین کے حوالے بھی دیتے ہیں تو شاید یہ خواتین اور بچوں سے زیادتی کے واقعات وہ ہیں جہاں پر ہمیں اللہ کو بزا ہے کہ ان کی مدد کی جائے کچھ کریے اس کے لیے نور مقدم ایک مثال ہے جیسے زینب ایک مثال تھی اس طرح کی پتہ نہیں کتنی نور اور کتنی زینب ہیں جو ہماری مدد جن کو درکار ہے کچھ چیزیں سیاست سے ذات سے بالتر ہوتی ہیں میرے پرائم منسٹر نے پہلے دن جب کہا کہ ایسے لوگوں کو لٹکانا چاہیے جو چائلڈ ابیوز میں انوالو ہیں مزاق اڑایا گیا یومن رائٹس کمیٹی میں بلاول بٹس زرداری صاحب کو شیری مزاری صاحبہ نے پارلیمان میں ہم نے پارلیمان میں ہر جگہ اور بہت سارے پی ایم لین اس کو میمبرز اس کو انڈورس کرتے ہیں میں آج کچھ چیزیں کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں جی جب آپ کی آنے والی نسل کی عزت اور ان کی حفاظت ہی نہ ہو تو قوم کیسی قوم ہے ہماری اولاد ہماری آنے والی نسلیں ہمارا مستقبل ہمارا فقر ہمارا غرور ہے ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ان پہ تو کوئی دور آئے ہوئی نہیں سکتی اور انشاءاللہ منحس القوم ہمیں اس کے خلاف ایک ہونا ہے اور ایک ہوں گے تو کامیاب ہوں گے اب بات آتی ہے طارت صاحب نے کہا کہ جی پی ٹی آئے تو میرے پرائیم سب سے پہلے قید عظم عمد علی جان نے یونٹی فیڈ ڈسپلن خودداری انسانیت اور انصاف یہ پی ٹی آئے کا سلوگن ہے دوسری چیز میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں حامد میر صاحب نجم سیٹی صاحب ارشد حکانی صاحب بڑے بڑوں کو نکالا شاید ان کے ذہن میں ہے یہ ہم نہیں نکالتے اگر ادارے کوئی کسی کو نکالتا ہے تو یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے میرا پرائیم منسٹر کے پاس اس چیز کے لئے ٹائم نہیں ہے میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا انٹریو کر رہے تھے طلت حسین احسن اقبال ساتھ بیٹے تھے کیوں انٹریو رکا گیا کون انٹرپٹ کرتا تھا میرے پرائیم منسٹر نے ہر لیول پر چھاتی کھول کے ہر چیز کو ویلیو کیا اور اون کیا کہ جو پوچھنے آپ پوچھیں میں آج ایک چیز پر امفیسائز کروں گا آج تارٹ صاحب آپ ہو میں ہوں یا کوئی اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پاکستان کے اندر تمام اقلیتیں پاکستان کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز اس کے خلاف جو بات کریں ہم سب کو ایک ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور ہم یہ چیز افورڈ ہی نہیں کر سکتے آج ادارے ٹھیک کرنے ہم آری اور آپ کی زمداری تھی 35 سال اقتدار میں رہنے کے بعد اداروں کا جنازہ اپنے نکال دیا آج تین سال ہمیں حکومت ہوئی ہم پھر بھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اریکٹورل ریفارمز ہو کرمینل جسٹس سسٹم ہو جوڈیشل سسٹم ہو آئیں سب پچھ ٹھیک کریں اور یہ وطیرہ کس کا راہ سپریم کورٹ پہ اٹیک کرنا پارلیمان میں کیا کیا نہیں کیا خدا کے لیے آج میں ماضی سے نکل کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آئیں لیٹس چارٹ ای نیو چپٹر انسٹیوشن بیلڈنگ کے لیے پارلیمان کا رخ کریں اور پارلیمان میں اپنے ممبران سے پوچھیں وہ بہت ساری چیزوں میں بہت آگے جانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا کہنا ہے کہ نیب تو نیب کے حفالے سے ریفارمز کون کرے گا جب آپ نیب کی طرف آتے نہیں ہیں آپ پارلیمان سے باہر بیٹھ کے اپنے ایک اکرینل بنائے بیٹھے ہیں خدا کے لیے پارلیمان کے اندر آئیں اور پارلیمان میں لیجسلیشن کریں پارلیمان میں لیجسلیشن کریے نیب کی ریفارم کریے یہ دعوت دے رہے ہیں آپ کو جی ایک تو نیب کی ریفارم سے پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی اب ان کی باری آئی ہے تو یہ اب این ایر اولینے ہمارے پاس آگئے ہیں ہم نے کسی کو این ایر اولینی دینا ہم نے بھگت لیا ہمارے ریفشنری فائل ہو گئے ہمارے لوگ دو دو سال جیلوں سے بھی ہوا ہے کس لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں اسد کیسر صاحب کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ جب وہ پورے لیجسلیٹی پروسیس کو بلڈوز کر کے رولز کو ریلیکس کر کے ایک سٹنگ میں بارہ بارہ آرڈیننس پاس کر دیتے ہیں جو کہ آئین و قانون کی خلاف ہے کس لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں آپ اور کس پارلیمنٹ کی اسی پارلیمنٹ کی جس پہ آپ نے ایک سو چھبیس دن لانت بھیجی جس کا گیٹ توڑا جس کے اندر حملہ کر کے آپ پہنچیں اور میری ایک ارس سن لیں ایک ارگنیزیشن ہے ریپورٹرز ویڈاوڈ بارڈرز ان کی رینکنگ آپ دیکھ لیں میں فیٹس ان فگرز کی بات کروں گا ریٹریک کی بات نہیں کروں گا ہم نے اس رینکنگ کو امپروف کیا تھا آپ اس رینکنگ کو ریپورٹرز ویڈاوڈ بارڈرز کی ہم لے کے آئے ون ففٹی نائن سے ون تھرٹی سیون پہ آپ دو سال میں اس کو ون فورٹی فائی پہ لے گئے ہیں لورڈ بائی ایٹ رینکس اور ریپورٹرز ویڈاوڈ فریڈمز نے جو پریس پریڈیٹرز ہیں یعنی جن کو ظالمانہ اقدام پہ کنڈیم کی ہے ستائیس ملکوں کو عمران خان صاحب کا نام اس میں شامل ہے اور یہ آپ جتنی انٹرنیشنل صحافتی تنظیمیں ہیں وہ پاکستان میں جو پریس پہ کربز ہیں اور فریڈمز کو روکا جا رہا ہے اور ایک لوگوں کے رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں آپ نے چھوڑا کیا ہے بات کرنے کے لئے مجھے بتائیں آپ کے بینچے سکادی آج بھی آتی ہے کیونکہ بجٹ سیشن کے دوران کیا ہوا عمران خان صاحب نے تقریب کر لی ہم نے تو بھگت لیا تین سال اب نیب ویب کو ریفارم نہیں کرنا تو آپ کا بھی دل ہے کہ ٹھیک ایسی چلے ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے مخالفت کی تھی پیپلز پارٹی دور میں نیب لاغ کے اوپر امینڈمنٹ کے لئے پیپلز پارٹی نے تجویز کی تھی آپ نے مخالفت کی تھی اب پی ٹی آئی تجویز کر رہی ہے اب آپ پھر مخالفت کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کل پھر آپ کو پشتانہ پڑ جائے بات یہ ہے کہ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو مجھے بتائیں انہوں نے بات کی مریم اورنگزیب صاحبہ کی وہ یہاں موجود نہیں ہیں تو آپ کیا پرائی منسٹر نے زیادہ آسانی سے سپیچ کیا شباز شریف صاحب نے بجٹ سپیچ زیادہ آسانی سے کی کتابیں کس نے پھینکی مراد صحیح صاحب ٹیبل پہ چڑے ہوئے تھے گنڈا پور صاحب جو وہاں پہ کر رہے تھے باوجود اس کے کہ آخری دن خوش اسلوبی سے معاملات چل رہے تھے خدارہ یہ محول آپ نے گنڈا کیا ہم نے لیتیا اور آپ کے لوگ آپ حکومت میں ہیں کیونکہ جب آپ نے آپوزیشن کو انگیج کرنا ہو قانون سازی تو پھر آپ ان کو یہ نہیں کہتے ہو چوڑ ڈاکو آجا بات کریں اس کے لیے پھر ہوتا ہے کہ آہو بات کرتے ہیں یار ریفارم پروسیس کو آگے بڑھائیں پرائی منسٹر کا تازہ ترین بیان بھی سن لیجئے دکھائیے گا یہ جو دو خاندانوں نے اس ملک کو تباہی کی ہے ایک تو پیسہ لوٹنا ہے نا ایک ادارے تباہ کی ہے پہلی دفعہ ہے کہ بڑے بڑے ناموں کو نیب نے پکڑا پہلے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑتی تھی تو نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی جا رہی تھی اب شور جو مچا ہوا ہے وہی قانون ہے وہی نیب ہے بے شرمی سے اور بے دردی سے ملک کو لوٹا کیونکہ پتا تھا نیب میں اپنا آدمی بٹھایا ہوا ہے اب اسی نیب کے ہوتے ہوئے ان کی چیخیں نگل گئی ہیں سب کی سو اسی طرح جس طرح نیب کا ادارہ تباہ کیا اسی طرح سارے ادارے تباہ ہوئے تو طارد صاحب آپ کس طرح کی ریفارم چاہیں گے کیونکہ پرائم منسٹر سے مجھے سمجھ جائے کہ وہ نیب کو واقعی ریفارم کرنا چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو رگڑا اور ملے نہیں دیکھیں ملک صاحب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر رنگ روڈ کی شفاف انکوائری ہو کمیشنر کیپٹن محمود کو گرفتار نہ کیا جائے ایف آئی آر میں سرور خان کا نام ہو شیخ رشید کا نام ہو ظلفی بخاری کا نام ہو دوائیوں کے غبن میں کم از کم چھے مہینے آمر کیانی کو اندر کریں اور بتائیں کتنی ریکاوری اس سے ہو سکی ہے آٹا سکینڈل کے اندر آپ نے ایک وزیر فارقی سمیولہ چوزری گرفتار کیوں نہیں کیا ہمیں آپ جیلوں میں ڈالتے ہیں جو ارب و روپے کی چینی کا غبن ہے جانگیر ترین صاحب یا خسرو بختیار صاحب یا ان کے بھائی جو پنجاب میں فانانس منسٹر ہیں ایک دن بھی حوالات میں گئے ہیں آج میرا ایک کام پاکستانی سو روپے چینی خرید رہا ہے ایک کس کی غفلت ہے کس کی کوتا ہے یا آپ لوگوں نے پبلک منی کے تاریٹ صاحب روتیرکس پہ بلیو کرتے ہیں میں صرف ان کو یہ بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے میاں نواز شریف یہ باہر بیٹھ ہیں یہ ہمیں لیکچرز دیتے ہیں کیا کہا ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے کیا کہا ان کو گاڈ فادر پرانی بات ہوگی بھائی میں نے تو نہیں کہا میں نے کانویٹ کس نے کیا سپریم کورٹ نے کیا میں نے تو نہیں کیا سسلین مافیا ان کے دونوں برخورداروں کو کہیں واپس آئیں اساقدار صاحب سے کہیں واپس آئیں سپریمیسی آف لاؤ رول آف لاؤ پہ بلیو کریں اپنے آپ کو کلیر کریں پھر ہم آپ کی بات مانیں گے آپ خود باگے ہوئے ہیں بگوڑے ہیں باہر بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ میں تا مورل کریج ہی نہیں کہ عدالتوں کو فیس کریں اگر آپ عوام اور اس ملک سے سنسیر ہیں تو خود تو لیڈ کریں آپ اگلوں کی اولادوں کو قربان کر رہے ہیں عمیر اور غریب کا فرق ختم ہو گیا شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا آج کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ